موسیقی آٹھے کی قیمت میں یگنم تیزی بھی آئے گی ٹیکس کے نفاظ سے آٹھا آٹھ سے دس روپے فی کلو مہنگا ہوگا شیرمن پلار ملز اسوسییشن سن کا مطالبات کی منظوری تک ہر تال جاری رکھنے کا اعلان جانوروں کے چوکر کی سپلائی بھی متاثر ہوگی آمیر عبداللہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جمع کرنا حکومت کا کام ہے ہمارا نہیں ٹیکس کے ادائیگی پہلے بھی کر رہے ہیں مزید دے سکتے ہیں طریقے کار پر اعتراض نانوائی اسوسییشن کی ماہ محرم میں روٹی اور نان کی بلا تاتل فراہمی کی یقین دہانی وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین سے نانوائی اسوسییشن کے وقت کی ملاقات فلار ملز اسوسییشن کی ہر تال کی کال اور روٹی کے مقرر کردہ نرخوں پر تبادلہ خیال بلال یاسین نے کہا فلار ملز اسوسییشن نے محرم میں ہر تال ماخر کرنے پر خود بات کی عوام کو سستے دام و روٹی کی فراہمی میں اسوسییشن کا کردار مصبت ہے آزربائیجان کے صدر الہم علیہ دو روزہ دورے پر پاکستان پانچ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے پرتباہ استقبال کیا معزز مہمان کو توقعوں کی سلامی دی گئی وزیراعظم نے معزز مہمان کو جھوپ سے بچانے کے لیے شتری بکڑے رکھی مہمان نے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے معاہدوں پر بھی تستخط ہوں گے آئی ایم ایف کا نئے کرس پروگرام کے لیے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ زراد پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا کہہ دیا عالمی مالیاتی دارے کے صوبائی حکومتوں سے الگ الگ مزاکرات چاروں صوبوں نے زرائی انکم ٹیکس پر آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا چاروں صوبائی حکومتوں سے بارہ جولائی تک پلان طلب زرائی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سلانہ چھے لاکھ سے زائد آمدن پر آئید ہوگی خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کیے حکومت نے مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی کمرشل اور زرائی سارفین کے لیے بجلی آٹھ روپے چار پیسے فی یونٹ مہنگی وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دی دی یہ کم جلائے سے کمرشل سارفین کے فی یونٹ کی قیمت ستتر روپے بندرہ پیسے تک پہنچائے گی زرائی سارفین کا فی یونٹ ٹیرف چھالیس روپے اتراسی پیسے تک ہوگا جولائے سے جنرل سروسز کے لیے فی یونٹ بجلی کا ٹیرف ایک سیٹھ روپے تین پیسے ہو جائے گا وزارت طوانائی کے حکام غریب سارفین پر اوور بلنگ کے ذمہ دار قرار ایف آئی ایس میں دیگر اداروں کی پروٹیکٹڈ سارفین کے سلیب تبدیل کرنے کی تحقیقات مکمل ریپورٹ وزیراعظم کو بجوار دی پوریٹا سسٹم کے تحت بلو میں دو سو سے اوپر یونٹ سالنے کی تحقیقات کی گئیں غریب سارفین کے سلیب تبدیل ہونے پر تقسیم کار کمپنیوں نے اربوں روپے کمائے سب سے زیادہ گفلہ لیسکو میں کیا گیا ریپورٹ میں وزارت طوانائی حکام کے خلاف کارروائے کے سفارش لورڈ شیڈنگ ہے اٹھارا اٹھارا گھنڈے یہ ڈسٹیویشن کامپنیز ہیں ان کے پاس جو لوس ہے جب میں نے آپ کو بتایا چھ سو اورک روپے اس سال کا لوس ہے جس میں چوری شامل ہیں لائن لوسز شامل ہیں اور ڈسٹیویشن لوسز شامل ہیں ایمکیم نے ملکی مرشد کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کے لوسز کو قرار دے دیا مصطفیٰ کمال حکومت پر برس پڑے پریس کانفرنس میں بولے کہ ہانیمون ٹائم اوور ہو گیا اب ملکی سال میں کا مسئلہ ہے یہ نظام لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا اس سال پاور سیکٹر کے لوسز شہ سورب ہیں آپ اپنے لوسز کو بچانے کیلئے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں یہ سارے لوسز وہ ادا کر رہا ہے جو بلتے رہا ہے گہر کی گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ خیبر بختون خواہ میں بجلی کی بندش پر عوام کپارہ ہائی لکی مربط میں احتجاج مجھدل مظاہرین پیسکو آفیس میں گھس گئے گریڈ سیشن میں توڑ پھوڑ کروڑ روپے کا نقصان مظاہرین نے پیسکو سٹور اور دیپاتر کا ریکارڈ ضیا کر دیا پولیس مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں مکمل لاکام پوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف کے سپریم کورٹ کا ملزمان سے غیر انسانی صلوپ نہ کرنے کا حکم جسٹس امین الدین خان نے پوچھا زیر حراست افراد کی حلی خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ پہلے بتاتے تھے کہ ہر ہفتے ملزمان کے فاملی سے ملاقات ہوتی ہے آپ اس کو جانی کیوں نہیں رکھتے جسٹس جمال مندقیل بولے آپ ملزمان کے ساتھ صلوپ تو انسانوں والا کریں جسٹس جمال مندقیل نے کہا کہ جن سے تفتیش مکمل ہو چکی وہ جینوں میں کیوں نہیں بھیجے گئے اٹرانی جنرل نے کہا کہ آج زیر حراست افراد کو حلی خانہ سے ملوائے جائے گا آپ کو فیصلے میں غلطی دکھانا ہوگی جسٹس محمد علی مظہر کا اٹرانی جنرل سے مقالمہ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مظہر کے درمیان ایک بار پھر جملوں کا تبادلہ جسٹس شاہد وحید بولے آپ ہمیں غلطی دکھائی بغیر ہم سے نیا اور الگ فیصلہ چاہتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اپیل میں اگر کیس آیا تو پھر سب کچھ کھل گیا ہے جسٹس شاہد وحید نے کہا یہ نکتہ نظر میرے ساتھ ہی کا ہو سکتا ہے میرا نہیں کیس کی سماکت غیر مہینہ مدت تک ملتبی جج کا فیصلہ بولتا ہے محلت چھوڑ کر شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہ کریں چیف چیسٹس آمیر فاروق کا اسلامباد آئی کورٹ بار اسلوسییشن سے خطاب بولے ججز کے حسنے میں کیے گئے فیصلے اچھے نہیں ہوتے ہمیں اپنے شعبے میں پروفیشنل اگدار کو اپنانا ہے نوجوان مکلا کو بہتر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے بار نے مستقبل بنانا ہے اور جوڈیشری کو لے کر چلنا ہے سنی تحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں ملے گی یا نہیں کیس کا فیصلہ آج ہے کل سنائے جانے کا امکان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فلکورٹ اجلاس ہوا مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلے پر مشاورت کی گئی تیرا رکنی فلکورٹ نے سنی تحاد کاؤنسل کی درخواست پر فیصلہ منگل کو محفوظ کیا عدد کے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکز اپیلو پر سمات خاور مانکہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شبلی فراز نے دو دن پہلے معاون وکیل کو دیکھ کر کہا کہ ان کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا میرے لئے صدوہ تھا کہ ایوان میں بیٹھا یہ شخص ایسے باتیں کیسے کر سکتا ہے آپ لوگوں کی لڑائی ہے تو وہ ایوان میں بیٹھ کر لگے جج افضل مجوکہ نے رمانت فیہ کہ آپ اب بس کریں دلائل کی طرف آئیں مونسون ہواوں نے ایک بار پھر سے پنجاب کا روک کر لیا لاہور سمیت کئی شہروں میں آج بارش کو امکان مہکمائی موسمیات کی بارشوں پر سلسلہ پندرہ جولائے تک جاری رہنے کی پیش کوئی اوہر پی جی اے میں بھی کسی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لئے متحرک مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا اسلام آباد خیبر پاکتون خواہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں وزید بادل برسنے کی پیش کوئی لورالائی اے پیچ آباد پر شاور کوہارت وزیرستان میں بھی بادل برسنے موسیقی 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 دیور پاکتون خواہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں چار افراد جامبہ کے کتے زخمی پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق بارش اور یالہ باری سے پانچ گھروں کو نقصان پہنچا جانی و مالی حادثات بننو بٹ کرام اور شماری وزیرستان میں رنمہ ہوئے زلہ انتظامیاں اور امدادی ٹیمیں متاثرہ ازلام میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف موسیقی موسیقی کراچے میں مطلع جزبی ابرالود گرمی کی شدت اور حبس کی صورتحال برقرار شہر میں بارہ چانتیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کراچے میں رین امرجنسی سینٹر فال تباہ حال بواسیدہ امارتوں سے شہریوں کا جان و مال داؤ پر لگیا ایس بی سی اے نے کراچے میں پانچ سو پچاس ازائد مخطوش امارتیں شہریوں کے لئے خطرہ قرار دے دی شہریوں کا پرانی امارتوں سے متعلق کوئی گام نہ کرنے کا شکل موسیقی 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 بہت خوش ہوئی آپ کی کل مجھے پتہ لگا تو میں نے کہا کہ آپ کو مل کے آپ کو خود مبارک بہت وزیراعظم سے دانش سکول کے طالب علم آیان کاشف کی ملاقات ہوئی آیان کاشف نے بورٹ کے امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کی لابٹوپ پر دس لاکھ روپے کا انام دیا گیا تاہا مشکل حالات میں اچھی کارگردگی دکھانے والے قابل تحسین ہیں دانش سکول یتیم طلبہ کے لئے والدین کا کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم کا دانش سکول سسٹام کر کے دوسرے حصوں میں بھی لے کر جانے کا اعلان امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی جسٹس آلیا نیلم لہور ہائی کورڈ کی پہلی خاتون چیف جیسٹس بن گئی جیسٹس آلیا نیلم نے ہلک اٹھا لیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے حل کریا گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی تقریب میں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز وزیر قانون آزم نظیر تارڈ اور دیگر کی شرکت چیف جیسٹس آلیا نیلم کو لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر گارٹ آف آنر پیش کیا گیا ادھر چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جس چوار بھی تائیونات وزیر داخلہ موسیل نکفی کا برہانی محل اور شاہ شہیدان امام بارگاہ کا دورہ دعودی بہرہ برادری کے سربراہ سے ملاقات سیدنا مفضل سیف الدین کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کہتے ہیں آپ سے عقید و تحترام کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا سیدنا مفضل سیف الدین نے وزیر داخلہ کو خوبصورت چادر اور تبرکات کا تحفہ دیا موسیل نکفی نے سولنر بازار میں شاہ شہیدان امام بارگاہ میں انتظامات کا بھی جائزہ لی تشاور کے باچہ خان ائرکورٹ پر سعودی عرب سے آنے والی پرواز کی ہنگامی لاننگ تیارے میں آگ پھڑک اٹھی حادث میں چھبیس سے زائد مزاخر زخمی ہوئے ائرپورٹ مقام کے مطابق تمام مسافر جہاز سے اتر توقف زخمی ہوئے آگ لگنے کی تحقیقات کی چاہتے ہیں مزیریل پنجاب کا نیجی ٹی وی چینل کی خاتون اینکر پر تشدد کا نوٹس ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے خاتون اینکر کی ملاقات ڈاکٹر انوش مسود چہدری کی مکمل انصاف کی یقین دہانی کا حب خواتین ہماری ریڈ لائن ہے ان پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا خاتون کے شوہر ملزم حارس علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے مضبوط چلان مرتب کر کے ملزم کو سخت سزا دلوائی جائے گی موسیقی